عمر عبداللہ جی کا جو بیان آیا کہ اس بار ہماری پارٹی کو ووٹ تو ہمیں جتاؤ تو ہم پی ایسے کو ختم کر دیں گے کس طرح اس بیان کو دیکھتے ہیں؟ دیکھئے عمر عبداللہ جی کا یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے ان کے دادا شریجی نے 1978 میں پی ایسے لگایا تھا ان کو یہ اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کے دادا شریجی نے پی ایسے لگایا تھا انہوں نے یہاں پر پورٹا لائیا انہوں نے یہاں پر ٹاڈا لائیا انہوں نے یہاں پر ہر وہ کام جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کیا اسپا ان کے دوران یہاں پر آیا اس لیے ان کی یہ بات کہنی میں یہ کہتا ہوں کہ نیشن کانفرنس کی کتنی اور کرنی میں بہت فرق ہے وہ اپنا گرونڈ کھو چکے ہیں مارل گرونڈ بھی کھو چکے ہیں جن باتوں کو لے کر انہوں نے کشمیر میں تین دے تک راج کیا وہ انہوں نے اپنے گھر بڑے آج وہ پرشان تو اس پر کیا لگتا ہے باجپا جو پچاس کے پلاس پر جائے گی باجپا چیم منسٹر ہوگا اور پنچ کی تینوں کی تینوں کی تینوں ویدان صفحہ کی سیٹیں بارتی جنتہ پارٹی کی جو بس ہو گیا ہے وہ تو پارلیمنٹ میں جو ہے اس کا بل پاس ہونا باقی پہاڑیوں کو خوشی سے نہ چاہیے جمنا چاہیے مجھے کرنے چاہیے تین سال سے جو بارتی جنتہ پارٹی تین سال سے جو پہاڑی ایک لڑائی لڑا رہے تھے بارتی جنتہ پارٹی جو ہے مانی پردان منتری جی مانی گرے منتری امیشاہ جی اور ہمارے رویندر رینہ جی کی لڑائی اور ہم بھی اس لڑائی میں پوری تک سے شامل تھے اور پہاڑیوں کو بڑی جلدی جو ہے وہ خوشی سے جمنا پڑے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ پہاڑیوں کے ساتھ اور گجروں کے ساتھ ان کے پولیٹیکل لوگوں نے ہمیشہ بے انصافی کی ہے گجر سماج کے ساتھ بھی انصاف بارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور پہاڑی قبیلے کے ساتھ بھی بارتی مونچ کا ٹرومہ ہسپیٹل کا کافی عرصے سے لوگوں کی ڈیماند تھی یہاں پہ بارڈر ڈسٹک ہے کب تک ٹرومہ ہسپیٹل میں لے گئے بڑی جلدی ہم اس کی ڈیمانڈ کو ہم نے جو ہے پرموٹ کیا ہوا ہے میرا جو ماننا ہے کہ بڑی جلدی ٹرومہ ہسپیٹل یہ ہم بننا چاہیے پینچیز اور پینچیز خزرات کا کہنے کہ جب سے باجپا پاور میں آئی ہے انہوں نے پیسہ ہی نہیں دیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کہاں سے دے گا ہر پنچائت میں ہینڈ پامپ لگ رہے ہیں کون لگا رہے ہیں پانچ سر پانچ لگا رہے ہیں کہ پیکس کا بجٹ ان کو مل رہا ہے پہلے نرے گا بلکل نہیں ہوتا تھا آج نرے گا آج کام کریں صبح کام کریں اگلے دن پیمنٹ ملتی ہے ایسا کوئی آلیگیشن نہیں گریب لوگوں کے لیے مکان دیئے پردان منتریز نے اچھا کام کر رہی ہے مکان دیئے لیکن اس میں بھی اتنا گوٹالا پیکینچوز کیے جا رہے ہیں نہیں کوئی پیکینچوز والی بات نہیں آپ دیکھ کنچ جو کہ ایک اتحاسک ڈسٹرک ہے ایک بڑا ہی ریناؤنڈ ڈسٹرک ہے جمہو کشمیر کا جمہو کشمیر کے آخری چھوڑ پر اس ڈنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھتے قدموں کا ایک ساپ سندیش ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو پچاس پلس کا ناری کے بات کرتی ہے اور اس کا آگاز پنچ رہے شروع ہوگا اور پنچ کی تینوں کی تینوں ویدان سبا کی سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کے جولی میں جائیں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں باجپا کے یوٹی کے جنرل سیکٹری ویوود گپتہ جی کافی انہوں نے پہاڑیوں کے لیے بھی جدو جہد کی کافی لڑے آج بڑی تعداد میں لوگوں نے باجپا میں شمولیت کی ان کی موجودی میں صرف کس طرح سے دیکھتے ہیں باجپا میں بڑی تعداد میں آج لوگوں نے جائیں گی دیکھئے پنچ کا جو آج ہمارا ایک دھورہ تھا دو دن کا اور اس کا آج پہلا دن تھا آج میں نے دیکھا کہ بڑا ہی ایک جوش پنچ کے لوگوں کے اندر دیکھا صبح ناشتے میں ہمارے یہاں میر صاحب ہیں ہمارا ان کے گھر میں ناشتہ تھا یو امرچہ کے جو ہمارے زلہ کے دیکھش بنے ہیں تو ناشتے کے اندر تین سو سے چار سو لوگ لگ لگ جگہ کے آئے ہوئے تھے اور بڑا جوش ان کے اندر تھا اور اور اس کے بعد جب باجپا کاریلے میں ہم آئے پانچ سو سے سات سو لوگ جو ہیں انہوں نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کو جہن کیا ہے لگ لگ جگہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ ماننی پردان منطری اندر بھائی مہدی جی کا ساتھ ساتھ سب کا وکواس اور سب کے وشواس کی جو بات ہے اس کو لے کر ساری دنیا پورا بھارت بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے پنچ جمہو کشمیر میں جب تک پیو جے کے واپس ہم لیتے تو اب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنچ جو کی ایک اتحاسک ڈسٹرک ہے ایک بڑا ہی ریناؤنڈ ڈسٹرک ہے جمہو کشمیر کا جمہو کشمیر کے آخری چھوڑ پر اس ڈنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھتے قدموں کا ایک صاف سندیش ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو پچاس پلس کا نعرے کے بات کرتی ہے اور اس کا آگاز پنچ رہے شروع ہوگا اور پنچ کی تینوں کی تینوں ویدان سبا کی سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کے جولی میں جائیں گی اور دوسری بڑی بات پانچ اگاز بیس و انیس کے بعد یہاں پر اگر پنچ جلے کی بات کریں یہاں گجر سماج کے لوگ ہیں بکر وال سماج کے لوگ ہیں پہاڑی قبیلے کے لوگ ہیں گجر سماج کے لوگ اور بکر وال سماج کے لوگ ہیں پہلے سے ہی مانی پردان منطری جنہیں انصاف جو ان کے ساتھ کیا پولیٹیکل ریزرویشن دی انٹرڈسٹک رکروٹمنٹ بین کو ہٹایا فارس پرٹیکشن رائٹ دی ہے پہاڑی قبیلے کو بھی ان کا رائٹ جو ہے وہ دے دیا ہے بس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بڑی جلدی ہی پارلیمنٹ کے اندر اس کو جو ہے اس کو بل جو ہے پاس ہوگا اور سی ڈانگ سے یہاں پر جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہوا ہے سب آپ کے لیے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا یہ یہ کمنٹ آ رہا ہے کہ آپ ایک وکیل کی طرح آپ نے جنگ لڑی ان کے لیے ڈیویلمنٹ کے لیے کب آپ جنگ لڑیں گے پونچ کی جو ڈیویلمنٹ ہے آج بھی آپ نے دیکھا کتنی خستہ حالت ہے دیکھئے آپ اس بات کو مان کے چلیں کہ جو ڈیویلمنٹ ان پانچ ورشوں میں یا ان تین ورشوں میں پونچ کے اندر اور جوری پونچ کے اندر ہوئی ہے وہ پچھلے ساٹھ ستر ورشوں میں وہ ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں گے اور سب سے بڑا جو توفہ ہے وہ نیشنل ہائیوے کا ہے جو ایک بڑی مانگ پونچ کے لوگوں کی تھی پونچ سے جمع پہنچنے میں دس گھنٹے لگ جاتے تھے جس دن نیشنل ہائیوے کمپلیٹ ہوگا پونچ سے جمع پہنچنے میں ہمیں بڑی مستی میں بھی جائیں گے آرام سے بھی جائیں گے تو ساڑھے تین گھنٹوں کے اندر ہم پونچ سے جمع چلے جائیں گے صبح اگر ہم نکلیں گے سارا کام کر کے اپنی سارے جو بھی ماری سائنمنٹس ہوگی وہ کر کے ہم واپس شام کو جو ہے رات کو پونچ واپس آ سکتے ہیں ایک بڑا توفہ جو ہے وہ مانی پردان منترین اندربائی مہدی جنے اور مانی نتنگٹگری جنے وہ پونچ جلہ کو دیا ہے پونچ جلے کے اندر سڑکوں کے جال کے اگر بات کریں دوسر پہاڑ کے اوپر بھی آپ کو جائیں گے تو آپ کو آج پی ایم جی ایس وی کی سڑک ملے گی نبات کی سڑک ملے گی بریجز ملیں گے اور سب سے بڑی بات ہے جو پنچائتوں کو پاورز دی گئی سرپنچوں کو پاورز دی گئی بی ڈی سی ڈی ڈی سی کو پاورز دی گئی اس سے ہر گاؤں کے اندر آج کلورس بن رہے ہیں آہ راستے نکل رہے ہیں ہینڈ پانٹس لگ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کرپشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں کرپشن جو ہے اس کو مانی پردان منطری جی جو دیش کے پردان منطری ہیں کل اگر آپ ایک دو دن میں پارلیمنٹ کی ڈی بیٹ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے جب کانگس کی گورنمنٹ تھی تو ہر دن ایک نیا گھوٹالہ نکلتا تھا ہر دن ایک نیا گھوٹالہ ہوتا تھا جب سے بارتری جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے مہدی جی کی سرکار بنی ہے کوئی گھوٹالہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملو گا لیکن کرپشن کی جو آپ نے بات کہی اس کرپشن کے میں بات کہوں کہ اگر ہم سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو کرپشن اپنے اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا تو کرپشن ختم نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے تو کرپشن نہیں ختم ہوگی اس کو کرپشن کو دور کرنے کے لیے ہم سب کے اندر ایک الگ سے ایک جاگریتی کی ضرورت ہے اور جہاں تک سب انسپیکٹر کے گھوٹالے کے آپ نے بات کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مانی پردان منترین اندر بھائی مہدی جی اس بات کو جانتے تھے کہ بھائی انٹرویوز کے اندر بڑی دھندلی ہوتی ہے انٹرویوز کے اندر جو انفلینشن لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو انٹرویو میں جیدہ نمبر دے دیے جاتے ہیں بے شاک انہوں نے ریٹن ٹیسٹ میں کم نمبر لیے ہوتے ہیں انہوں نے انٹرویوز ختم کر دیے لیکن بدقسمتی ہماری کے جو ساب انسپیکٹر کے ساتھ اور دو تین جو ریٹن ٹیسٹ ہوئے اس کے اندر دھندلی ہوئی اور اس کو لے کر کون سی ایسی گورنمنٹ ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف سی بی آئی انکواری کرواتی ہے ہم دنیا وادی ہیں لجی صاحب کے منوز سینہ صاحب کے اس کے اوپر سی بی آئی انکواری ہم نے کروائی اور اب ان کلپریس کے اوپر کسا جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بلیک شپس ایسی ہیں جن کو ابھی ہمیں ڈونڈرا بکایا ہے ہمیں دکھ ہے اس بات کا کھید ہے اس بات کا بارٹی جنتہ پارٹی کو کہ سب جو ہوا اس میں نوجوانوں کا ٹائمز آیا ہوا کچھ اووریش ہوگے ہمیں اس بات کی پوری چنتہ ہے ایک چیز میں اور سمجھنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ پہنچ ڈیسٹرک میں اکثر یہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے لوگوں کو جانی اور مالی نقصان سے وابستہ ہونا پڑتا ہے پردان منتری جی نے ایک سکیم لائی تھی مورچہ سکیم سب کو بنکرز دیئے گئے لیکن ان میں بھی اتنا سکیم ہے ان میں پانی اندر جاتا ہے لیکن کونٹریکٹر ہے جنہوں نے اپنے بلز نکال لیے لوگوں کے ساتھ بڑا کھلوار کیا کس طرح سے آپ اس کو دیکھئے آپ پہلے اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ پنچ جیلے کے اندر یہاں پر جب فائرنگ ہوتی تھی تو گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے تھے گاؤں کے گاؤں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیسٹ ہو کر دوسری جگہ پہ آ جاتے تھے اور آج مانی پردان منطری اندر بھائی مہدی جی نے ہر گاؤں کے اندر انڈویجول اور کمیونٹی بنکرز دے دیئے انڈویجول بنکر بھی دیئے اور کمیونٹی یہاں کٹھی بیٹھ سکے کمیونٹی بنکر بھی دیئے آج یہاں پر نہیں تو جب پہلے شیلنگ ہوتی تھی تو مالو ویشی ہمارا جب مر جاتا تھا جب کوئی قیمتی جان جاتی تو کچھ نہیں ملتا تھا اور آج جب ہمارے اگر ادو سے شیلنگ ہونے سے مالو ویشی مرتے ہیں تو کمپنشیشن ملتی ہے اگر کوئی ہمارا بھائی جکھمی ہو جاتا ہے یا کوئی کیجولٹی ہو جاتی ہے ان کو کمپنشیشن ملتی ہے یہ ساری باتیں کے اندر نے دیئے ہیں مانی پردان منطری نے دیئے ہیں جہاں تک آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ سٹرکچر ٹھیک نہیں بنے ہیں دیزائننگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے یا رجوری کے اندر بھی شکایت ہمیں ملی اور جگہ بھی شکایت ملی نشارہ کے اندر بھی شکایت ملی اس کی بات ہم نے منو سینہ صاحب سے جو ہے وہ کی ہے کہ اس کے ادر ایک کنکواری ہونی چاہیے اگر اس میں کوئی گھوٹالا ہے تو با رہا چاہیے گریب لوگوں کے لیے مکان دیئے پردان منطری نے اچھا کام کر رہی ہے مکان دیئے لیکن اس میں بھی اتنا گھوٹالا پیکن چوز کیے جا رہے ہیں نہیں کوئی پیکن چوز والی بات نہیں آپ دیکھیں پہلے جو مانی پردان منطری جی کا سیدھا کہنا ہے اور سپسٹ کہنا ہے بیس سو چوبیس تک کوئی بھی گھر جو ہے کچھا نہیں رہنا چاہیے اور کوئی بھی پریوار چھت کے بنا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو لے کر جو انہوں نے جوجنا بنائی پردان منطری ہواہ جوجنا اور اس میں سب سے پہلے بیس سو گیارہ سینسز کے لوگوں کو لائیا گیا اور بیس سو گیارہ کا سینسز ٹھیک نہیں ہوا تھا اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں تھی اور جب مانی پردان منطری جی کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے آواز پلس جوجنا چلائی اور آواز پلس جوجنا میں ویل ڈبلی جی کو ہدایت دی دی گئے گی کہ جو کچھے گھر ہیں ان کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک فوٹو لے کر ان کے ڈیٹیل لے کر اس ایب میں ڈونلوڈ کرنی باد قسمتی یہ ہوئی کہ جب وہ لسٹ بھی باہر آئی تو بھی گریب لوگ رہ گئے اب مانی پردان منطری جی نے دوبارہ وہ سپورٹو کو کھلوایا ہے اور اگر آپ کو دیان ہوگا کہ ان دنوں دوبارہ لسٹیں بن رہی ہیں جو لوگ تھرڈ بار یہ بات ہوئی ہے کہ وہ لسٹیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اگر اس میں میں گلت ہوں آپ گلت ہیں کوئی پانچ گلت ہے کوئی سر پانچ گلت ہے کوئی وی آڈ ڈبلی گلت ہے اس میں نہ پارٹی کی کوئی گلتی ہے نہ سرکار کی کوئی گلتی ہے ہمیں ویجلنٹ خود کو بھی ویجلنٹ رکھنا ہوگا کہ جب تیسری بار یہ بات آگئی ہے کہ آج دوبارہ سے آپ اپنی لسٹ دو تو ہم سب کو لسٹ دینے چاہیے سر پینچیز اور پینچیز خزرات کا کہنے کہ جب سے باجپا پاور میں آئی ہے انہوں نے پیسہ ہی نہیں دیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کہاں سے دیں ہر پانچائت میں ہینڈ پامپ لگ رہے ہیں کون لگا رہا ہے پانچ سر پانچ لگا رہے ہیں کہ پیکس کا بجٹ ان کو مل رہا ہے پہلے نرے گا بلکل نہیں ہوتا تھا آج نرے گا آج کام کریں صبح کام کریں اگلے دن پیمنٹ ملتی ہے ایسا کوئی الیگیشن نہیں ہے پونچ کا ٹرومہ ہسپیٹل کا کافی عرصے سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی یہاں پہ بارڈر ڈسٹک ہے کب تک ٹرومہ ہسپیٹل میں لے گا بڑی جلدی ہم اس کی ڈیمانڈ کو ہم نے جو پرموٹ کیا ہوا ہے میرا جا ماننا ہے کہ بڑی جلدی ٹرومہ ہسپیٹل یہاں بننا چاہیے بیاجپا کو آٹھ سال ہو گئے دلی میں پونچ کی آئی تک کون سی ڈیولمنٹ ایسی کی جو اس بار لوگ دیکھتے ہوئے بیاجپا کو ووٹ دیں گی دیکھئے آپ باتیں سمجھیں ہر گریب کو گھر ملا ہر گریب کو مفت راشن ملا ہر گریب کو کسان کو دو ہزار پی آ اس کے اکانڈ میں چھ ہزار پی سال کا اس کے اکانڈ میں آ رہا ہے ہر گریب کی ایک ہزار پنچن لگی ہر گریب کا مفت علاج ہو رہا ہے یہی کام ہوتے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ باجپا کے جنرل سیکٹری بیوود گپتا جی جنہوں نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اور کچھ مددے تھے پونچ کے ان پر ہم نے بات کی کئی مددوں کو ہائی لائٹ کیا پونچ کا ٹرومہ ہسپیٹر کا بڑا مسئلہ تھا اس پہ ہم نے بات سید کی اور کرپشن پہ بات کی